بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں جی والیکم اسلام کیسے ہیں تمام ساتھی امید ہے جی صاحب خیر و حافیت سے ہوں گے میں ہوں نجیب الحسن اور اس وقت میں ہوں فیصلہ بار میں بن شفیق فارم پہ حمزہ بھائی کا اور فائق بھائی کا بڑے پیارے ساتھی ہیں ہمارے ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے اور ان سے وعدہ تھا کہ میں جب بھی ذہر آوں گا تو لازمی آپ کے پاس آوں گا اور بڑا مزہ ہے ان سے مل کے ساتھ میں انہوں نے کچھ گائے رکھی ہوئے بچڑے رکھی ہوئے ہیں گھوڑے رکھی ہوئے ہیں بیسیکلی ان کو گھوڑوں کا زیادہ شوق ہے اور اب یہ بکریوں کا بھی ہے یہ جو آپ کو بکریوں نظر آئی ہیں اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اپنے جو ملک احسان بھائی ہیں شیر محمد لائی سٹاک والے ان کے گھر سے آئی ہوئی ہیں اور ان کے پاس جو انتظام ہے وہ بھی مجھے کافی اچھا لگا ہے جو ان کے پاس بچے آ رہے ہیں ان کے لئے بھی انہوں نے خاص طور پر آرینج اچھا کیا ہوا ہے پارٹیشنز بہت اچھی کی ہوئی ہیں اور جانوروں کی ہیلتھ بھی اچھی ہے جی احزانیں ہونے لگی تھیں ان میں سے دو پٹھے ہیں جو ابھی ریسینٹ ایک تو یہ ہے میلے پہ بھی لے کے گئے تھے بڑی خوبصورت پٹھے ہیں اور ایک وہ چھوٹی پٹھ کھڑی ہے پرے وہی ہے نا وہ سامنے کھڑی ہے تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت جانور ہیں ابھی تو چھوٹی پٹھیں ہیں کھیری ہیں تیار ہوں گی تو مزہ دیں گی فیس چیس بھی اچھا ہے باقی بھی جو چین ہوتا ہے جو سٹرکچر ہوتا ہے جیتنی کہ مجھے سمجھا اس کے مطابق مجھے بڑے پیارے جانور لگے ہیں مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو ارینجمنٹ ہے جو منیجمنٹ ہے وہ اچھی ہو جانور پہ خود بخودی بنتے چاہ دے جاتے ہیں اور پلتے بھی ہیں پروڈکشن بھی دیتے ہیں اور ان میں سے اچھے جانور بھی آ جاتے ہیں یہ ان کا سیٹ اپ ہے یہ انہوں نے انڈور بھی رکھا ہوا ہے ان کا بھی وہی سیٹ اپ جیسے نام بھائی کا ہے کہ سب سے پیچھے انہوں نے ٹوٹلی بند اس کے بعد ورانڈا ٹائک چھانس اور اس کے بعد جو ہے یہ اوپن تو یہ ہمارے جو پنجاب میں خاص طور پہ جو ہیں جگہ ہیں وہاں یہ سب سے بہترین طریقہ کار ہے فارم بنانے کا تو باقی یہ اس سائیڈ پہ انہوں نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں گھوڑوں کے بارے میں مجھے بالکل کچھ نہیں پتا ہاں پیارے بڑے لگتے ہیں اچھے بہت لگتے ہیں اس کے علاوہ یہ سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ انہوں نے میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑاں بنایا ہوئے ان کے چارہ جات وغیرہ کے لیے اور یہاں یہ انہوں نے اپنی بھیل سے رکھے ہوئے ہیں کبوتر وغیرہ ہیں اوورال ماشاءاللہ فارم بڑا خوبصورت بنایا ہوگا ہے مزید ادھر ان کے ملازمہ وغیرہ ہیں تو ہم ادھر کیمرہ لے کے نہیں جاتے تو اس سائیڈ پہ گھوڑے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے جو ہیں بھائی وہی بہتر بتا سکیں گے اچھا کوئی بھائیوں نے کہنا ہے پیچھے سے ازان کی آواز آرہی ہے تو ایک ازان ہم نے سن لی ہے اگر ہم نے نکلنا ہے تو اگر اس کے لئے رکیں گے تو پھر یہ ویڈیو نہیں بن پائے گی اچھا جی ایک منٹ معذرت السلام علیکم جی کیسے ہیں فائق بھائی سر اللہ کرم آپ سنائے گی فائق بھائی سب سے پہلے تو آگے بڑا مزا آیا ہے بڑا خوبصورت سیٹ اپ ہے آپ کا اور اللہ تعالیٰ مزید برکت دے آپ کو کام میں ایک ازان ہم سن چکے ہیں اس کے لئے آپ معذرت ہی کر سکتے ہیں چھوٹ ہونی چاہیے میرے خیال میں کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ پھر اس چیز پہ ذرا غصہ بھی کر جاتے ہیں آچھا مجھے یہ بتائیے گا بکریوں کا تو مجھے تھوڑا بہت تھا تو اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے احسان بھائی کی طرف سے ہی آئے ہوئے ہیں جانبا سارے ماشاءاللہ اور اس وقت آپ کے پاس بچے کتنے ہیں اندر میں بچے بھی دیکھ رہا تھا کافی بچے تھی دس دس کے بچے ہیں اور کمورٹیلٹی بگر آگا سین تو نہیں آرہا ماشاءاللہ مین یہی چیز ہے اگر ہم نے بچے بچے بچا لیے تو اس کا مذہب ہم کچھ نہ کچھ کر جائیں گے کچھ نہ کچھ کر جائیں گے کچھ تو اچھا کر رہے ہیں زندگی میں بالکل ایسی ہے اور یہ گھوڑوں کا شوک ہے یہ تو آپ کا پرانا شوک ہے یہ بکریوں کا تازہ آیا گھوڑوں کا بہت پرانا نہیں جی ہاں ریڈنگ بڑی دیر سے کر رہے ہیں نو دوزار نو داس سے گھوڑے رکھے بھی دو ایک سال میں ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اور اس میں کتنے کیا اس وقت اپنے پاس یہ گھوڑے کو مجھے کچھ نہیں پتا یہ خود ہی سوال کر کے جواب دے لیں میں کیا ہی سوال کروں اس پر سر یہ میل تین ہے ٹھیک ہے یہ گھوڑا وہ دونوں بچے ہیں ٹھیک ہے وہ اور ایکو جو سامنے کھڑا ٹھیک ہے اور یہ گھوڑی ہے جی ایک ساتھ ہو بچے ری ہے صحیح ہے یہ کی چھوٹی بچے ری ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا چلیں ماشاءاللہ اور یہ جو ہیں یہ سارے یہ گھائے بگاڑا رکھیم یہ جی ساہیوال کا بیسے ہم رسی سی آئی بی کے ساتھ ریزیسٹرٹ بھی ہیں جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اچھا تو اس پر بھی کام کر رہے ہیں لیکن یہ بھی تھوڑا سا نا بیچ میں سے کچھ جانوار ڈسٹرپ ہے کچھ تو بڑی اچھے باڈی سکور میں جیسے وہ پرے نظر آ رہی ہیں دو تین تو باک یہ کچھ جانوار جو ہے یہ دونوں جی اس میں آگئے تھے لمپی میں بھی یہ لمپی سے رکبر ہوئے پھر ٹھیک ہے یہ اس کے نشان نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ آنے جی یہ لمپی کا اٹیک آیا تھا ان دووں کو بہت سوئر آیا تھا اس کو اورو بائٹ والی کے ٹھیک ہے اس کو طرح مناسب سا تھا پھر جگہینا آپ نے کوئی ٹھیکوں سے بچے رہے ہوں گے تب ہی بچ گئی ہیں جی سر انجکشن نہیں لگایا الحمدللہ یا وہی نا تب ہی بچ گئی نہیں لگایا جی یہ انہوں نے ٹھیک ہے لگایا وہ پھڑا گئی ہیں نہیں لگایا جی یہ وہ خود ہی رکاور ہوئی ہیں صرف ان کو بخار شکار رکھا تارا میرا دیا جی ہاں جی تارا میرا میتھرے مجھے بھی کوئی پہلی بار بندہ ملا جس سے مجھے بات کرتے ہو ایسے دیکھنا پڑتا ہے ماشاءاللہ فائق بھائی کا اتنا لمبا قادہ ہے میرا بذہر تھک رہا ان کے لیول پہ آنے کے لئے چینے جی یہ ماشاءاللہ سیٹ اپ ہے ابھی بھائی سے جازت لیتے ہیں واپسی ہے جزاکاللہ فائق بھائی انشاءاللہ پھر جب بھی آئے آپ کو دوبارہ تکلیف تیں گے اللہ حافظ